بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اللہ کے نام سے شروع جو ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اللہ 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 مر علی کا یاسور نحمد ونسلم ونسلم على اللہ 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 صلت پیش کرنے کے بعد بغیر کسی تنہید کے میں براہ راست موضوع کی طرف آنا چاہتا اور اتنا عرض کروں گا کہ اس عمر کو باعث ساتھ سمجھتا ہوں کہ آج بار کہے حسین نے اپنی نسبت سگانہ نسبت سگانہ اس لیے کہا کہ میں خود کو حسین کا محفت تصور نہیں کرتا میں اس قابل نہیں کہ خود کو حسین کا محفت ہو اس کوشش میں ہوں کہ ابھی حسین کا صد بن جائے اگر اپنا صد قبول کر لے تو اس سے بڑی شئے کوئی چاہتا بھی نہیں اس بارگاہ میں اس قابل سگانہ کو پیش کرنے کے لیے باقبن علم نے آیا جو مدینہ علم کا ایسا باق ہے کہ جس کو علم مصطفیٰ کی خیرات مطلوب ہو اس کا جائے کڑی کا اسی باق سے بزرنا ہے محفت تصور نہیں کرتا ہے حسین کا محفت تصور نہیں کرتا اے حسین کا یہ انسان ہے اب اس اب اس اے اس اینجد زندہ بار اینجد زندہ بار باپ کو چھوڑ کر سہن میں لافع ہونے کی کوشش کرنے والے دیوان خلا ہوتے ہیں اور جو دیوان خلا ہوتے ہیں چور کہنا ہے جو دروانے سے آتا ہے اس کو خزانہ دیا جاتا ہے جو دیوان خلا ہوتے آتا ہے اس سے خزانہ چھپایا جاتا ہے یہ آپ کے باپ العلم کی مانوی حصہ ہے اور آج ہم خیرات لے رہے ہیں باپِ مدینہ ان کی بارکہ سے تاکہ جو آیاءِ قریمہ میں نے پڑھی اس کا مانا اور مراد اس خیرات جو سہارِ حلق مانوی حلق مانوی حلق کبھی بیاب ہو گیا حریقستان میں آباد کیا کبھی خود کو ہاتھ میں ڈالا ترہ ترہ کی آجمائشوں مذیبوں سے گزارا فَأَتَمْ مَهُمْ وہ کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اس نے فیصلہ کیا کہ میرے براہیم تُو عبدیت کے بندگی کے انتہانوں میں کامیاب ہو گیا اب اس کامیابی پر تجھے انعام سے نواز نہ چاہتا ہے باری تعالی انعام کیا ہے؟ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ مِنِ نَاسِ اِمَامًا ابراہیم تجھے انسانیت کا ایمام بنا انسانیت کا منصبِ ایمام قَالِ اِنِّي جَائَلُكَ مِنسانیت انسانیت انسان بازم جواب دیا ابراہیم تیری ذریت کو بھی امامت عطا کی مگر ایک علام کرتا ہوں کہ امامت کسی ظالم کو نہیں لے سو جو ظالم ہوگا وہ امام نہ ہوگا جو امام ہوگا وہ کبھی ظالم نہ ہوگا سو ظالم حکمران تو ہو سکتا ہے امام نہیں ہو سکتا ہے ظالم حکمران تو ہو سکتا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا ہے بے شک ظالم کو کوئی پکڑ کے دمش کے تخت پر رچا دے امام وہی ہے کیسے بنایا ہے اتشاد فرمایا ہے کہ امامت ظالم کو نہیں لے یہ ایک التجاز ہے قرآن اس مقام پر بیان کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور دو التجاز ہیں یہ خاص بات بہتا ہے ایک دعا امامت اور ایک دعا رسال ہے اسی سے آگے عرص کیا باری تعالیٰ میری ضروریت میں امت مسلمہ پیدا کرنا اور وَبْعَسْ بِهِمْ اُسْ میری امت میں میری ضروریت میں جس میں امت مسلمہ پیدا کرے گا اس میں وَبْعَسْ بِهِمْ رَسُولَمْ مِنْ یقنی علیؑ نئی ضروریت میں ایک رسول بیجنا وہ رسول جس کی آمد کا ذکر حضرت آدم سے آج پر ہوتا چلا رہا ہے وہ نبی آخر الزمان وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَرْفِكُمَا وَيُزَكِّهِمْ وہ عطا دی دو طعائیں کر دیں اللہ کے حجور اس جنام کی شد میں باری تعالیٰ ذری زریجت میں ایک رسالت ہو میری ذریجت میں ایک ایمان اب اسی قرآن مجید کے مقام پر ابھی بات کروں گی یہ دعا جب قرآن کے اس مقام کا سیاہ تو سباک پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دعا جب کی تو کہاں پڑھے تھے اللہ سے دو چیزیں مانگی ایک رسالت مانگی اور ایک نبوت و رسالت مانگی اور ایک امامت و ولایت مانگی امامت مانگی اس کے مال باہت ہوں گتا ہے جب دعا دی تو کعبہ تعمیر ہو رہا تھا کعبہ تعمیر ہو رہا تھا اور تعمیر کعبہ کے وقت ایک پتھر پہ کھڑے تھے اور کعبہ جب تعمیر ہو چکا تو پتھر پہ کھڑے کھڑے یہ دو دعائیں ہیں رب کائنات نے فرمایا میرے ابراہیم تُو نے آج میرا کھر تعمیر کرنے کے بعد میں نے تجھے تیری کامیابی پر انام دینا چاہا تُو نے تعمیر کعبہ پر مجھ سے مزدوری لینا چاہی دونوں بھی مرادیں مل گئے میں بھی چاہا کہ انام دوں تُو نے بھی چاہا کہ مزدوری ملے انام اور مزدوری ایک ہو گئے تُو نے سوال کیا کہ میری ضروریت کو نبوت و رسالت دے اور میری ضروریت کو امامت دے اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر تُو نے یہ جو سوال کیے میری نگاہ اس مقام پر ہے وہ ایک پتھر تھا وہ ایک پتھر تھا اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں ان کے مبارک قدم ہزار ہا پتھروں پر آئے ہوں گے وہ پتھریر آئی راتا تھا ہزاروں لاکھوں پتھروں پر کفے پا ابراہیم پڑے ہوں گے ہزاروں پتھروں نے ابراہیم کے قدموں کو بوسا دیا ہوگا اور کفے پا ابراہیم کا نق لاکھوں پتھروں کے سینوں پر مرتصم ہوا ہوگا مگر آج جس پتھر میں کھڑے ہو کر اس بارگاہ سے نعمتِ رسالت اور نعمتِ امامت مانگ رہے تھے ایک پتھر یہ بھی تھا اور ایک پتھر ہو بھی ہے جس پر آپ کو اور پہ چلا کرتے تھے حکم ہوا پتھروں قدم کو ابراہیم کے ہی تھے تم سب پہ پڑے مگر آج جس پتھر میں میرے ابراہیم کے قدم پڑے ہیں وہ پتھروں نے ممتاز ہو گیا کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے مجھ سے رسول مانگے اور مجھ سے امام حکم ہوا کہ اس پتھر کو وَتَّخِذُوا مِمْ مُقَانِ اِبْرَاہیم حکم ہوا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے رسالت و امامت کی عیمت مانگی ہے تاجدارے قائمات آگئے پیغمبر آخر زنا آگئے کو پرشت زمانہ بھیگ گیا اکیس پرس میسٹ کو گزر گئے تیرہ پرس مکہ کے آج پرس آگینہ کے آج سنہیم نے مکہ مکہ کر دیا ست مکہ ہوئی حکم ہوا محبوب اب غلبہِ اسلام ہو گیا اب میرے خرد کو پتھروں سے پاپ کر دیں اب یہ کڑھ بہتن جزا ابراہیم بنے گا یہ مکہ کے توحیم بنے گا شرک اور مفر کے سارے لسان مچا دیئے جانگے ایک لسان توحیم کے سوا میرے محبوب اس میرے گھر کو پتھروں سے پاپ کر دیں اُجھے اُجھے پتھر پڑے ہیں گُت پڑے ہیں فرمایا آلی اس گھر سے پتھروں کو دیکھ کر یہ نکال رہا ہے مولا علی پتھر نکال رہے ہیں سینے کعبہ سے سارے پتھر نکال رہے ہیں مقصود توحیم تھا ایک پتھر بچ گیا فرمایا ان سارے پتھروں کو نکال توحیم ہے اس ایک پتھر کو سنبھالنا بھی توحیم کبھی توحیم کبھی توحیم پتھروں کو نکالنے کا نام ہے اور کبھی توحیم ایک پتھر کو سنبھالنے کا نام ہے مالی تعالی اس پتھر کو کہاں رکھوں کیوں رکھوں فرمایا یہ وہ عام پتھر نہیں یہ وہ پتھر ہے جس پر کھے ہو کر ابراہیم نے مجھ سے رکھانے کوئی حامت مانگی اس کو میرے کعبہ میں رکھ باری تعالی کہاں رکھوں فرمایا اس جگہ رکھ اور میں حکم دیتا ہوں کہ اب کعبے کا تواف اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب میرے گھر کے چکر لگانے کے بعد ہر کوئی دو نفل پڑھ کے پتھر کے سامنے میری بارکہ میں سنبھالے مجھ سے رکھوں اللہ 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 رب ہو گئے اب اس مقام تک پہنچانے کے لئے جو ذریت چنی ہے وہ حضرت اسماعیل کے لئے پر حضرت اسماعیل کے لئے حقوع کہ اس بیت اسماعیل کو زبا کر میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے زبا کرتے زبا کر لٹا کیا ہم کی تعمیر ہو گئی چھوڑی ہاتھ میں پکڑ گئی جب بیتا قرمان کیے جانے کا وقت آیا اوزہ لکا کر جب شریع چلانے لگے حکم ہویا حکم آیا قد سکت کر رویا ابراہیل تو نے خواب سچا کر دیا تو قضارک مجھل محسنین ہم اس طرح محسنوں کو نیکوکاروں کو عجر دیتے ہیں اسماعیل کی زبا کو مؤدد کر دیا اب زبہ اسماعیل کو زبہ عظیم سے دیا کرتے ہیں اسماعیل کی زبا کو مؤدد کر کے اس کی جگہ ایک زبہ عظیم کا بھی دیا کرتے ہیں ادراج نہیں کر رہا تنقید نہیں کر رہا زبہ عظیم سے مراد برموم یہ لیا جاتا ہے یہ جو ہم عید قربان کرتے ہیں اور قیامت کا قمت مسلمہ کے لئے عید قربان میں بکرے کا زبا کرنا یہ وہ فدیہ ہے زبہ عظیم بن گیا ہے زبہ اسماعیل کا فضل سر آنکھوں پر یہ مانا بجا مگر میرا دیان ہے اور سمت جاتا ہے ملا تنقید ملا تنقید میرا ذہن ہے اور سمت جاتا ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ اسماعیل کی جو زبہ ہو رہی تھی اس کو فدیہ کر دیا بے زبہ عظیم زبہ عظیم سے زبہ ہو اسماعیل کی زبہ فقط اور زبہ عظیم کہلائے جنت سے آئے لئے مینڈے کی زبہ ہے اسماعیل اپنے ابراہیل کی زبہ فقط زبہ کہلائے اور مینڈے کی زبہ زبہ عظیم بن جایا ہے یہ بات میری شکل نہیں ہے یہ بات میری شکل نہیں ہے یہ بات میری شکل نہیں آئے بات نہیں آتی یہ قبلانیس لئے کہ پیغمبر کا مداز stadsign ہے اللہ جنبہ ہوئی اور اس کا فدیہ زبہ عظیم te pasthahas اے-ے-ے Mun theat عقیر اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچانا محسوس تھا مبعوث کرنا محسوس تھا جواہو جو بھی تھی کہ پہلنبر آنکھ و زمان میری زبیت سے آئے حضرت اسماعیل کو بتانا گیا پہلنبر آنکھ و زمان آگئے اور زل عظیم کا اعلان ہو جبا پہلنبر آنکھ و زمان کو تمام میں متوتا جانے پر حضرت اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کے بسور کتاب کرنے والے انعام جاستہ بندوں کے ساتھ ہوں گے اور انعام جاستہ بندے کون ہیں چار قبطات امیاء سدی کی شہدہ اور سالی اللہ پاک نے اپنی ساری کائنات میں مستو ساری کائنات میں بلندی انسانیچت کو عطا تھی اور کائنات انسانیچت میں ہزاروں دیمتیں عطا تھی مگر دیمتوں کا میراج ان چار نمتوں میں رکھا لبو پر صدی کی جد شہادت اور سالی کی جد ساری نمتوں کا میراج ان چار نمتوں میں رکھا اور مصطفیٰ کو پوری کائنات میں حیمتوں کا باجنے والا بنایا وسیلہ انعام بنایا وسیلہ انعام بنایا کہ جس کو جو نمت ملے گی واسطہ مصطفیٰ سے ملے گی سو نبیوں کو نبو پر وسیلہ مصطفیٰ سے ملی اور عالمی ارواح پر جب نور محمد چنکا اور انبیاء کی روحے نور محمد پر عباد آئیں جو جو نور محمد کو مانکا گیا وہ نبوت کی خدا سے ہم نے کیا کو انبیاء کو نبوت واسطہ مصطفیٰ سے ملی نبوت محمدی سے ملی سندیدین کو سندیدیشت سچوں کو سچائید سندیدیشت واسطہ مصطفیٰ سے ملی سالحین کو سالحیت واسطہ مصطفیٰ سے ملی کیوں؟ کہ مصطفیٰ نبی جی تو نبوت کے راستے سے نعمت نبوت کا وصیرہ لی مصطفیٰ صدیق تھے تو مقام صدیقیت کے واسطے لو تو سجائید کی نمت نہیں صداقہ کو صدیقیت نہیں مصطفیٰ صالح تھے اس راستے سے سالحین کو صالحیت نہیں کیونکہ خود نبوت مصطفیٰ کی چونی میں صدیقوں کو صدیقیت مصطفیٰ کے توسط سے ملی کیونکہ صدیقیت کا خوانہ مصطفیٰ کی جولی میں آہ سالحین کو صالحیت مصطفیٰ کے تصدق سے ملی کیونکہ صالحیت کے خوانہ بھی مصطفیٰ کی جولی میں تھا سوال ہوا کہ شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملی حضور علیہ السلام کو شہید نہیں ملی حضور کو شہید ایک سوال تھا کہ جب سارے نعمت یافتگان یام یافتگان مصطفیٰ کے وسیلے کی جانتے پرے ہوگے احسان مند ہوگے کہ ہر صاحب نعمت کو نعمت مصطفیٰ کا تارگاہ سے بھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شہید کہے کہ ہمیں تو مصطفیٰ کا کوئی وسیلہ نہ ہم تو وسیلہ مصطفیٰ سے بے نیاز ہیں کیونکہ مصطفیٰ خود شہید نہ ہوئے تجھے وہ خود شہید نہیں شہادت ان کی اپنی چولی میں نہ ہو وہ شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملے یہ ایک سوال تھا کربلا اس کا جواب ہے شہادت ان کی امیچت کو کٹانے والو اور شادت ان کی مقامی مصطفیٰ کو نہ سمجھنے والو ہوشکے نہ خوندو حسین کی شہادت یہ سیرت حسین نہیں سیرت مصطفیٰ کی ہے شہادت شہادت حسین کی ہے سیرت مصطفیٰ کی ہے مجود حسین کا ہے اکمال مصطفیٰ ذات حسین کی ہے حسین مصطفیٰ کا آئینہ آئینہ حسین کا ہے انگر زہور مصطفیٰ فرمایا کہ محبوب حسین مصطفیٰ شہادت بھی تیرے وسیدے سے بھی نہیں کیسے شہادت کی جو کسی میں بنا نہیں شہادت کے ذری کوئی دشمن زہر کے اور زہر سے من جا یہ شہادت کے ذریعی ہوئی مثلا یہی بھی بولتا ہے وقت بچانے کے لئے شہادت کے جاری کوئی میدان میں تنواز سے شہید ہوئی یہ شہادت کے جاری ہوئی فرمایا حال عمل کی ایک ہوتی ہے حیاتِ اصلی ایک ہوتی ہے اس کی حیاتِ ظاہری نماز اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا ذکر کرنا اسے یاد کرنا یہ نماز کی حیاتِ اصلی روزہ اس کے تقویٰ کے لئے پابندی آئے کر لینا یہ حیاتِ اصلی ہے اور دلوِ بھجر سے مخصوص حروب کے وقت تک کچھ کھانا پینا نہ گریز کرنا ہے اس کی حیاتِ ظاہری ہر من کی ایک حیاتِ اصلی ایک حیاتِ ظاہری ہے سو شہادت کے بھی ایک حیاتِ اصلی اور ایک حیاتِ ظاہری ہے حیاتِ اصلی یہ ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جان دینے اس جان کے مالک کی راہ میں جان دینے کی آرزی ہو اور اگر کوئی شخص میدانِ جنگ میں ہو کفار سے رہا ہو اور ہر من ہی مجھ کے بھوم نکلنے کا سوچ رہا ہو سوچ رہا ہو اور دشمن اور کافر کی گولی سے مر جائے اسے شہید نہیں مرا میدانِ جنگ میں دشمن کی گولی سے کافر کے ہاتھ سے مگر چاہیے نہیں کیوں حیاتِ اصلی نہیں شہادت کی بھیات نہیں ہے ظاہری جسم ہے مگر شہادت کی روح نہیں ہے کھڑا ہو کبلہ روح نماز کریے اور خیال یہ ہو کہ لوگ مجھے پڑے کے کتنا نمازی باردہ بزار ہے وہ نماز کا جسم ہوا اگر مرتعہ شہید ہے دشمنی نہیں جسم ہے ظاہری ہے نماز ہو نہیں اس کے کبوریت کے یہ شرط ہے کہ حدیثِ بات صحیح بخاری میں ہے آقا علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی باردہ میں ارز کرتے ہیں نوڈیتوان اکتر فی صفی اللہ سمع اکترہ سمع اکترہ سمع اکترہ سمع اکترہ سمع اکترہ ارز کرتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دوں شہید ہو جانا پھر زندہ کیا جانا پھر شہید ہو جانا پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید یوں میں اپنا قرآن میں بار بار جان دے دا عمر پر آنسو تو شہادت کی آج جو ہے اصلی پائی گئی مگر حیاتِ ظاہری اس کی تقنیم کہ شہادت کی صورت میں موت آکے ہو دشمن کے ہاتھوں یہ ممکن نہ تھا کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصی مکمن اللہ میرے مصطفیٰ تیری وفات دشمن کے ہاتھوں نہیں ہوگی قرآن کی آئے گا آپ کی وفات دشمن کے ہاتھوں نہیں ہوگی کہ کئی آگ کی وفات سے لوگوں کے حوصلے بس نہ ہو جائیں اور اسلام کی اٹھتی ہوئی تحریر دمر جائے اب وہ جو شہادت کی حیاتِ ظاہری جو موت تک پہ جاتی ہے اس میں رکاوت اللہ کا ہوگی اس میں رکاوت اللہ کا اپنا ہوتھا کہ دشمن کے ہاتھ سے آپ کی وفات نہ ہوگی شہادت کی روح آئی گئی مگر اس کی تکنیم اور ظہور اس کا ظہور ممکن نہ تھا پھر جو شہادتِ جہری ہے اور ذہن اور سری دونوں کی ابتداء مصطفیٰ کی حیاتِ پاک میں کر دی خیبر نے لے گئے وہ خیبر جس کا دروازہ مولا علی کے سوا کو ہلا ہے خیبر نے ایک یہودی آنے سہر آنے گوشت اور کھانا پیش کیا آپ نے اس کی موضی زہر والم گوشت کی تناول فرما دو صحابہ نے سات محصے کھائی وہ وہی شہی ہو گئے وہ وہی شہی ہو گئے یہ اس بات کی علامت کی سمجھنا یہ لکتہ سمجھنے والا ہے کہ زہر کی دنی طاقت بر کی کہ جس نے کھایا گوشت کا لکمہ پسی چاہید ہو گئے آدمی جان بر نہیں ہو سکتا تھا مگر وہ زہر میں ڈوبا ہوا گوشت مصطفیٰ نے بھی کھایا مگر جان بر اس لیے ہوئے کہ بلنا ہو جا سمکا من الناس کھلا دا آدمی جان بر اس لیے ہو سکتا تھا مگر جان بر اس لیے ہو سکتا تھا مگر جان بر اس لیے ہو سکتا تھا تو شہادت سرری خیدر کے دن مصطفیٰ کی زندگی میں ابتدا ہو گئی ہے اب اس کا ظہور تام بشکل وفاق ممکن نہیں ہے شہادت کی روح اور آرزو بھی پائی گئی ہے وہ شہادت کی ابتدا بھی پائی گئی اور وفاق کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خیبر کے زندگی تحت آسل آج بھی میری رگولیشن ہے اب یوں لگ رہا ہے کہ میری لگے جان اس زہر کے اثر سے کٹ رہے یہ نکتہ سمکنے والا ہے پتا چلا کہ وہ زہر اپنی اثر کے ایک بار سے جوم وفاق تک موجود تھی مگر وفاق زہر کے سمک سے نہ ہوگی اللہ یاسم کا منعناس دشمن کے ہاتھ سے وفاق نہیں ہوگئی خیبر میں مصطفیٰ کی حیات میں شہادت سبی کا آغاز ہوگئی اور شہادت جہری اہت کا میدان ہوگئی خارب بن بریب کی جہاں تک نے کفار کا لشکر دوبارہ ہدا کرتا ہے نیتے لڑائے جاتے ہیں پتھر بارے مصطفیٰ کے مصطفیٰ سخمی ہوئے دندان مبارک شہید ہوئے چہرہ پاک سے خون نکلا اور نمحہ بھر کے لیے سواری مبارکہ سے بیچے زمین پر گشید ہوئے ہیں اور غشیدی کی قیدیت بھی تاریح ہوگئی اور افغاں بھی اور جائیے کہ محمد شہید ہوگئے ہیں سارے شرائط پوری ہوگئی ہیں سوائے مفاہ میدان جنگ میں لڑے بھی یہ شرائط میں شہید جاری بھی دشمن کا آلہ بھی لگا پتھر اور نیزہ بھی لگا زخمی بھی ہوئے دندان مبارکہ کنارہ بھی پوٹا خون بھی نکلا سمی لگیا غشی بھی ہوگئی اور شہید ہو جانے کی افغاں بھی ہوگئے ہیں تو شہادتِ چاری اوہت کے دن شروع ہوئی آراد ہوا سارے جو جو پورے ہوگئے ہیں حیاتِ مصطفیٰ میں مگر یہاں بھی بخاق نہ ہو سکی کیونکہ اس کا وعدہ تھا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ اللَّا فرمایا محبور کائنا کے شہادت میں شہیدوں میں شہادت کی نعمت پاٹھنے کیلئے تیری چونی اور تیرے گرمن اداد شہادت کا بس بھی رکھ رہا ہوں افتدار تیرے اندر بھی رہا ہوں زنی کی بھی اور جاتج کی بھی مگر ظہورِ تام اس لیے ممکن نہیں کہ اسلام کا دب دبا رہ جائے گا دونوں شہادتوں کی قسمیں دونوں قسمیں شہادتیں ان کا ظہورِ تام انجام وجودِ مصطفیٰ پر ممکن نہیں تھا اور شہادت کے وصف سے مصطفیٰ کو بحرہ بھر بھی کرنا تھا خود شہید بھی نہیں ہونے دینا تھا اور شہید رکھنا بھی تھا شہادت کا وصف بھی دینا تھا اور دشمن کے ہاتھوں شہید ہونے سے بچانا بھی تھا تو پھر یہ سبیل کیسے پیدا ہوئی فرمایا محبوب چونکہ شہادتیں دو ہیں اب شہادتوں کے لیے وجود بھی دو چاہیے ایک شہادت سرری ہے ایک وجود چاہیے جس پر شہادت سرری کا سہور اتام ہو سکے شہادت جاری ہے ایک وجود چاہیے جس پر شہادت جاری کی تکمیل اور سہور اتام ہو سکے مگر وہ وجود ایسے ہو جو مصطفیٰ سے ہو غوام صحابہ اکرام سے نہیں ہو سکتے غوام دو مینیر اور دوسرے مین سے نہیں ہو سکتے آن احباب سے نہیں ہو سکتے وہ اہل پیت میں ان پر ہو سکتے ہیں جو مصطفیٰ بھی سے ہو شہادت مصطفیٰ بھی ہے وہ شہادت ہوتی ہے وجود پر سو ان کے وجودی نصفت بھی ہو جسمی نصفت بھی ہو ظاہری نصفت بھی ہو بادری نصفت بھی ہو سو دو شہزادیں آتا تیئے مصطفیٰ نے فرمایا ہر نبی کا نصف اس نبی سے شروع ہوا میرا نصب علی سے شروع ہر نبی کا نصب ارے علی اور نبی کو جدا کرنے والوں ہر نبی کا نصب نبی سے شروع ہوا مگر نبی کا نصب حضور کا نصب علی سے ضروری تھا کہ جن ہوتوں وجودوں کو چنا جائے اس دو وجودوں کے جسمانی رشتے میں کوئی ماں باپ بھی تو ہوگے نا وہ بھی سستر نصبت کے حامل ہو ایک علی کو چنا ایک فاطمہ کو چنا چونکہ اس لیے ہر ایک نے نکا جوڑ بنانا ہے نشتے کا وہ یہاں ہوئے براسہ نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ کے نکا کامرہ اصمان سے علی اور فاطمہ علیہ السلام کوئی کٹھا کرتے چھوڑ کر دو شہزادے ہوئے خبر ملی کہ دائش کی مصطفیٰ گئے بوچہ علی نام کیا رکھا ارس کیا حضور شبر میں علی نام میں رکھوں گا تیرے میرے دیں میرے دیں شبر نام بدل کر حسن رکھیں گا دوسرا شہزادہ حضرت علی بولا علی نے نام رکھا شبیر بوچہ خاتمہ نام کیا رکھا ہے بابا خور شبیر نام رکھا ہے نہیں شبیر نہیں حسین اب ایک مقتہ بتا دوں میں مدتوں اس راز کی تلاش میں رکھا کوئی شبیر اور شبر بھی کو نام تھے رہنے دیتے ان ناموں میں کیا خراب ہوں کیوں بدل دیئے اور بدل کر حسن اور حسین ایک ہی مادہ کے دو نام کیوں رکھے مدتوں تلاش میں رکھا لخب کی کتابیں لے گئی اور مجھے جواب ملا اور ایک دن ایک رات 24 گھنٹے کے حیثیت میں رکھا جواب ملا کہ حسن اور حسین دونوں کا مادہ ہے سین نون ان کے مادہ میں حسنہ ہے ان کا مانوی مادہ مادہ ہے مانوی لغت کے مانا کی ارتباعش اس کا جو مانا ہے ایسے دونوں نے حسنہ ہے اور اسعاد لغت نے ساہد منجد نے ساہد قابوس نے ساہد عیسان اور عرب نے لکھا کہ حسن اور حسین دونوں میں حسنہ ہے اور حسنہ شہادت کو کہتے ہیں لغت کے مانوی مادہ ہے اس کا مانا شہادت کہ یہ حسین انجام ہے نبی کی لگا مقابل اپراہیم کی اس دعا کرتی جان بولا کریم سے رسالت مانی تھی اور ایک مانوی تھی ان کو معلوم تھا کہ نبی کی لگت اور حسین کا دروازہ میری پیست پر بند ہونے والا ہے اب مصطفیٰ کی پیست کے بعد کوئی نبی کی لگت اور حسین نہیں نہیں آئے گی نبی کی لگت اور حسین کا دروازہ بند ہونے والا ہے اور امامت کا دروازہ بصورت حلائے سننے والا ہے ہاں 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 نبوت اور حسین کی دعا اس کا دہور پیست کے مصطفیٰ سے ہوا اور امامت کی دعا اس کا ظہور اب آگے ہونے والا اور مصطفیٰ کی نگاہ قرآن پڑھئے اس مقام کو اب میں بتا رہا ہوں جا کے لگا اللہ کیجئے قرآن اب درابت کیجئے اس مقام پر اللہ نے دعاؤں کا جواب دیا دعاؤں کا جواب دیا نبوت اور رسالت کی دعا کا جواب دیا عملِ حکومی فرمایا قمار صلی اللہ علیہ وسلم رسولم انتم یقلو رہکم آیاترہ ویدقیقم ویورجنوکم کتاب رہا ہوتیم جواب عبرائیم تُو نے نبی اور رسول مانگا ہم نے دیتے نبی آف و زمان کے اس دنیت سے آئے گا اور دوسری بات انہیں امام اکمان اس کا جواب سمیئے یہ قرآن ہے قمار صلی اللہ علیہ وسلم آیت سے آل جنہی مسیحہ کو سواب پہ جوڑ کر کہہ رہا ادھر سے ادھر سے اٹھا کے نہیں جوڑ رہا جو جوڑ خدا نے اکھا ہے اب سمجھنے والا میرا سوال ہے مومنوں مہدبوں غلاموں حسین کے نام لیوہ لوگ بیٹھیں میرا سوال ہے سوچو کہ بات رسالت کی ہے اور مان بات رسالت کا مضمون لا تقوم لیمی یکتر افی سبیل اللہ شہادت میں کیا سبیلتا ہے مضمون رسالت مان بات حکم ہوتا ہے خبر کرو نماز خبر سے مدد مانگو اور جو شہید ہو جائیں ادھر 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 اب اس مضمون کے دنیا پر بیلل آیات ہوتا ہے آیات کے مضمون میں رکھ ہوتا ہے بھئی حضور کی حسالت کا ذکر ہے ایک دعا کا جواب اور دوسری دعا امامت کا جواب ذکر شہادت سے ذکر شہادت سے دعا اے دیسل کے مصطفیٰ کا جواب ذکر حسالت سے اور دعا امامت کا جواب ذکر شہادت سے سو قرآن بتاتا ہے کہ شہادت اور امامت کا جوڑ ہوگا شہادت اور امامت میں نصم اور ضبط ہوگا ساتھ ساتھ چلے گے اس لیے جب شبر و شبدین پیدا ہوئے فرمایا علی یہ نہیں ان کے نام حسن اور حسین ہوں گے اشارہ دے دیا کہ یہ شہادت کے لیے ملتخب ہوتا ہے کیوں ان کے سریعے مصطفیٰ نے فرمایا نام رکھ کر ایک اعلان کر دیا کہ سمجھنے والے سے من جائیں ان کے ذریعے مصطفیٰ کی شہادت کا ضرورتان ہونے گا اور شہادت مصطفیٰ کے ضرورتان کے لیے ضروری تھا کہ دونوں شہادتیں جس معنی طور پر مشابہ پر رکھیں وجود بھی ایک جیسا لگا ہے فرمایا حسین کو دیکھتے تو سنجد سینے تب حسین مصطفیٰ ولہ حسین کان آسمہ ہوئے رسول اللہ شیما کان آسمہ منزارت اور حسین کو دیکھتے تو سینے سے پرزمین تب مصطفیٰ نظر آتا مشابہ پر رکھیں آقا علیہ السلام کے حسین کے بعد صحابہ کرام جو مشتاکانِ دیدِ مصطفیٰ تھے اگر ان کا دل ترکتا اداس ہوتے اشتیاب کرتا تو مصطفیٰ کا دین کرنے ادار کرنے کے لیے عرض مچلتی تو بابِ فاطمہ پر آجائے اور حاتمت الزانہ کے درمادے پر آتا حسین اور حسین کو شہزادوں کو اکٹھا کرتے مصطفیٰ کا نظارہ ہو جائے ظاہر نہیں حسین اور حسین کو مصطفیٰ کی شبیل کامل بنا دیا ظاہری مشابہ کر دی اب ضروری تھا کہ باطنی مشابہ کی باطنی مشابہ کیلئے فرمایا حسین اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور میں حسین سے ہوں اولاد باپ سے ہو یہ باپ کو سمجھ میں آتا ہے پاپ کونات سے ہو یہ سمجھ میں آتا ہے نواسہ بیٹا بابا سے ہو تو سمجھ میں آتا ہے بابا نواسوں سے ہو بیٹوں سے ہو یہ سمجھ میں جز کن میں سے ہو تو سمجھ میں آتا ہے مگر کونات جز کن میں سے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہرہ شاہ عصر اور تنیلی سے ہو سمجھ میں آتا ہے مگر تنہ شاہ میں سے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اب اس کا جواب فرمایا حسین اور حسین مجھ سے اور میں حسین اور حسین سے یہ ایک پیرام تھا قیامت تک کہنے امام نے سمجھ میں کہیے کہ جب فرمایا حسین اور حسین مجھ سے اس کا مطلب یہ تھا کہ مصطفی حسین اور حسین اور حسین اور حسین سے ہوں مطلب یہ تھا کہ حسین اور حسین مصطفی کا مظہر کہنا جن لوگوں مصطفی مستر ہے حسین مستر ہے مصطفی آسر ہے حسین اس کی طرح ہے مصطفی شجر ہے حسین اس کا حق ہے جس نے درخت کا مظہر جتنا ہو وہ درخت کی چھیل نہیں کھاتا پھل کھاتا وہ پھل کھاتا ہے اور درخت کی سمجھ بھی پھل سے آج سا ہے مصطفی حسین مصطفی حسین مصطفی حسین مصطفی حسین مصطفی حسین حسین کے جمعہ کمالات مجھ سے منتضا ہوئے اور جس نے میرے کمالات کو دیکھنا ہو میرے کمالات حسین سے زاہر ہی ہے مصطفی حسین اس لیے حسین سے محبت کرو یہ مجھ سے محبت ہو اورے حسین کی غلامی کرو یہ میرا کمالات ارے حسین کا مکھرات دیکھو یہ مجھے سمنا ہوگا حسین کا کمال سمجھو یہ میرا کمال ہوگا جو میرے حسن کو دیکھنا چاہے حسن اور حسین کے آئینے کو دیکھو یہ اشارہ تھا تو باطنی مشاب حد دیکھو باطنی مشاب حد دیکھو ظاہر اور باطنی حسن اور حسین کو مصطفیٰ پشکی بنا کر پشکی بنا کر یہ بتائے کہ بسی اور کی نماز میں کوئی بڑا چھوڑا خلد لالے کو نماز نہیں ہوتا اور مصطفیٰ کی نماز میں حسن اور حسین کندوں پر چڑ جائے تو مصطفیٰ سجدے کو کر دیو بنا لالا ہزی لالا ہزی لالا ہزی سجدہ خواہ سجدہ خواہ سحافتہ کی کتابیں حقیثی کتابیں سیدے میں گئے حسن اور حسین کندوں پر چڑھ گئے اٹھتے تو پیار سے اٹھا کر ساتھ بٹھا لیتے پھر سیدے میں جاتے شہدادوں کو پھر چڑھا لیتے نہ نماز کوئی نہ ان کا دل کو نماز پڑھتے رہے ان کو بچھاتے رہے اتارتے رہے اور کمیوں کندوں پر چڑھ گئے اور دیکھا کہ ارادہ اترنے کا نہیں تو سجدہ ہی تری یہ سب کچھ کیوں تھا سوچنے کی بات کبھی باہر نکلے حسن اور حسین کو کندوں پر پچھا لیتے اور گلی میں چل پڑے سیدنا ابو پاکر سیدید ملے آج کیا یا رسول اللہ مبارک و شہدادوں کو ان کو ایسی سواری ملی فرمائے ابو پاکر سواری نمدے دیکھ 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 سواری ملے 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 من ملے 板 آج corazón آج ملے میں حدیث کی دو کتابیں جو اہلی تشریعوں کی نہیں اہلی سنت کی کتب حدیث سے دے رہا اوپر اللہ میری حضرت آیسہ صدیقہ پوچھتی ہے اپنے والد گرامی سے گھر کے اندر بند گھر میں بسٹر سیدنا ابو بگر صدیق سے کہ اببہ جان تبجھو طلب حدیث ہے پوچھتی ہے اببہ جان سب حوالے میری کتابوں نے حدیث کے سیکروں پر جائے تحقیقی سوٹائیں نہیں بتایا اببہ جان میں نے اکباب دیکھی سمجھ نہیں آئی میں نے دیکھا کہ جب بجرس میں بیٹھتے ہیں حضرت علی کے چیزے کو تکتے رہے کیونکہ تیرے کو تکتے رہتے ہیں وجہ کیا کیونکہ تکتے رہے ہیں تکتے رہے ہیں سیدنا سیدی کے پر جواب کیا ہمارا اندر جو لے ہو جواب دیا پیچا پیشاہ کسیے تکتا ہوں مجھے اس راقی سب تکتے ہیں اس کے قبضے بجرد میں میری جان میں نے اس کے سامنے سے مستخفہ سنو مجھے اس کے سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں سنو کیا کہہ جو شک علی کو تکنائی بات کو سمجھتا ہے وہ ابو بکر عائشہ کو مانتا ہے اور جو علی کا تحراب دیکھنا عبادت نہیں سمجھتا اس کا ان سے بھی دو ہی پاکتا ہے یہ تو تھی بات یہ تو تھی بات حضرت ابو باکر میں باتا ہے اب ایک سن کو حضرت ابو باکر میں باتا ہے حضرت فاروق عاظم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کی زبان پاک میں مجلس میں جب بیٹھتے ہیں ہم نے یہ کیا جب کبھی ہم حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں جب کبھی ہم حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہم عرف کرتے خداق عدی وعونی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر کیا جائے ہیں ہم جب حضور علیہ السلام سے جسے کو کبھی عرف کرتے ہیں عرف کرتے آقا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر حیدہ ہوں لیکن حضرت فاروق کے آدم عمر پر حضور علیہ السلام سے روایت حدیث انہوں نے فرمایا خدا کی جسا ہے جس کے کبھی حضور علیہ السلام کے میری جان ہے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کو زہرہ تو بلایا ہے ہم کہتے مصطفیٰ آپ پر میرے ماں باپ پر قربان ہوں مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کو آواز دی اور فرمایا ہیدار کے عبی لوگ بری فاطمہ فاطمہ دے میرے ماں باپ پر قربان ہوں فاطمہ دے میرے باپ پر قربان ہوں اللہ 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 خوٹیٰ فاطمہ دے میرے باپ پر قربان ہوں سفوجنننین حضرت فاظتیٰ کیوں خیامت کے دن آئے گی خیامت کے دن آئے گی آواز آئے گی اے رہنے میں ساں خیامت والوں نگانے چھکا جوں فاتما پھنکے مصطفہ آئے گی آج وہ فاتما پھر ملابی کے حسن اور حسین کو حسن اور حسین کو ظاہر اور باطل میں مصطفہ کی شہی بنا دیا اور وہ شہادت سری جو مصطفہ کی زندگی میں خیبر کے دن جس کی ابتدا ہوئی تھی اس شہادت زندگی کی تکلیل اور زہور تام حسن کے بہتر ٹکڑے کلیجے کے لیے اور وہ شہادت جاہل جس کی ابتدا وہ حد کے دن مصطفہ کے رخصاروں کے زخم سے ہوئی تھی اس کی تکلیل اور زہور تام کے لیے حسین کی شہادت کر بھرا گئی تھا اس لیے کہ شہادت حسین ظہور سیرت مصطفہ تھا اس لیے ہرے شہید کی شہادت کی خبر شہید ہونے کے بعد حسین کی شہادت کی خبر جب مصطفہ کی گود میں تھا کم پشون کرتا ہے جبرئیل امین آئے حضرت امی فضل نوایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا حسین مصطفہ کی گود میں ہے اور چشمانی مقدس سے آنسوں گر گئی میں نے عرص کیا یا رسول اللہ خمصدہ کیوں ہیں حسین چشمانی مقدس سے کیوں ہیں آپ نے فرمایا امی فضل ابی ابی میرے پاس جبرئیل آئے اتاری جبرئیل وہ اخبارا ان ابنی الحسین یکتر و باتی بی ارز بی را و سی روایت یکتر و باتی بی ارز کربرا وہ اتاری بی طلبت من طلبت ہی حمرا فرمایا ان میں تھا تو گم الممینین رسیت نہ ہوتا رہا کہ برئیل امیر آئے اور مجھے کہا محروب جس لادنے کو گود میں اٹھا سے پھلا ہوا جس لادنے کو زبان کی ساتھ آتے ہیں جس لادنے کے یہ سجدے سے سن نہیں اچھاتا ہے جس لادنے کو کندوں کی سوائی دیتا ہے یہ سن کند کے دیجل میں چڑھ دے رہا ہے یہ کربلا بیاد ہو گیا حسین اسلام آئے اکیران اکیران پر یہ حسین مسائل دوالہ مجھے کھونے والا کے حضرت امی سنما فروا دی کہ تائدار ہے تائدارا کہ مجھے فرمایا مجھے ایک شیشی تھی اس میں حفظ ایک مدی تھی شیشی پہ مدی تھی مجھے فرمایا امی سنما امی بلوے میں لی اذا احفظ تھا کہ جبا بھران اگران 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 بھٹھوٹے کیونکہ سنما آنکھ اس مدی کو دیکھتے رہنا جب یہ مدی خور میں اکردارا سمجھ لینا میں آنکھ سہر شید ہو گئے ورسلی مخالی میں ہے ورشانِ حین فتر مائے ورسلی مرین میں حدیث بیان کرتے ہیں آدمِ نمایہ نغوظوں پہ اے اللہ بران من راہ من سنہ کے سن دین وریوار کے سن یان اے اللہ ہم سن سانت ہجری سے کوئی نام آمان ساٹھ عجری سے پنایا اور لونیوں اور رباس جبان کی حکومت سے پنایا حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کی اور فرمایا میں نے رسول پاک سے وہ باتیں بھی سنی حدیث تو بر رسول اللہ کے بیان امن اول تو بسستہ تو امن آخر لَوْا بَسَسْتُهُمْ لَقُوتِ اَحَادِ الْبُلُّونَ دو باتیں دو ہلو سنکھے دو زرد لیے ایک بتا دیتا ہوں ہر ایک کو اور دوسری باتیں بتا دوں تو آمِر لوگ جادل سلطان یہ لوگ میری گردن کا آتا ہے آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یعوذ بکا مِنْ رَعْسِ سِدِّینَ وَاِمَارَةِ سِبْيَانَ اے اللہ میں پناہ ہوتا ہوں ساتھ ہجری کے شروع ہونے سے اور مجھے اس سے پہلے موقع بے دینا صحیح بخاری شریف کتاب المناقب میں اور بخاری کے کتاب الخطن میں احادیث حضور نے فرمایا حلقت اُمتی على يدئی خدمت من قریش حلقت اُمتی على يدئی اُغَيْنِ مَتِن صفحہ من قریش کہ میری اومت کی تباہی ہوگی قریشی خاندان کے قریش کے خاندان کے اُغَيْنِ مَا اُبَاش بِهُودَ جوانوں کے ہاتھ اُبَاش بِهُودَ جوانوں کے ہاتھوں جب ساتھ ہجری آئی اور برپر ملون جدی جو دو سفر ایتن بنا اور دنیا و آخرت میں لانا کا مستحق چھہرا جب وہ تخت پر بیٹھا تو سارے اُبَاش اپنے خاندان کے بلونے اُبَاش بَدْمَعَاش بَدْقُمَاٹھ مزرگوں کو سنجیدہ لوگوں کو ہٹا کر سب کو منا مناس کر اس وقت کی طرح اشارہ تھا تو تاجدارِ قائرات نے بچپن سے ایک اشارت کا اعلان کرتا تھا مولا علیؑ سے خدا اس مغیر اپنے بنانا روایت کرتے ہیں سفر میں جا رہے ہیں فراج کے کنارے پہنچے عرضِ تربلا پر رک گئے ہیں ٹھین گئے ہیں اپنے اس گیاستر والوں سے فرمایا ہا ہونا منافر باہنا و موزع و رحاض و مہرات و دمائن زیعتن من آر محمد یکترون ابحاضِ حرصہ تب بھی یلے یہ مسئلہ ہوا فرمایا دیکھ لو اس میدان کو یہاں آہلِ بیت مستحا کے خیرے لگیں گے یہاں ان کے کجابے اترے گے یہاں ان کے خون بہیں گے اور خانوادہِ مستحا شہید کیا جائے گا جس پر زمین و آسماء خون کے آسو دوں گے لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین بے خبرینے مارے گئے ارے تم خود بے خبر ہو حسین سے بڑا با خبر کوئی نہیں ہو اس کو خبر کو نبی علی نے دے سی تھی اس کو خبر کو گود میں مل گئی تھی حسین جب چلا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربرا وہ مشیرتِ الہی کو جان کر اور فرمانِ مصطفیٰ کو سمجھ کر چلا اس لیے کہ آج حسین کا سر فخر و تمتلس سے ملانتا حسین مقموع نہ تھا اس لیے کہ وہ دن آ رہا تھا جس کا امتدار اس نے چھپن برس کیا کیونکہ اپنے نانا کی شہاکت جو خیبرِ احد میں امتدار وزیر ہوئی اور اس کی تکمیر اور سہور رہتی تھی حسین سمجھ گیا تھا کہ آج کربرا میں میں سیرتِ مصطفیٰ کا باب مکمل کرنے جا رہا تھا سیرتِ مصطفیٰ کا یہ باب تشنہِ تکمیر تھا حسین آج اس کی تکمیر کے لیے جا رہا تھا اس لیے حسین کی شہادت مشہود بن نبی کی مشہود بن عائل کی مشہود بن فاطمہ کی حسین جب کربرا میں تھی تو نا جا آواز دیکھے فرما رہے تھے بیتا حسین میں نے تمہیں کندوں کی سوائی دی ہے میری سوائی کی بلاہ علی شیخ خدا فرما رہے تھے حسین میرے خون کی ناجر فاطمہ تزہرہ فرما رہی تھی بیتا حسین میرے قدائے میں دوس کی راج رہا ہوں یکے باگ دیگرے رکھے کائنا فرما رہا تھا ملائک آتو تم نے انسان کو سلیم کو نائم گناتے وقت مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیسا انسان تیری نیابت کا حددار ہوگا آؤ آج تمہیں دکھاؤ کہ میرا قائد ہونے نحفدار حسین کیسے حقا کم سیاہ میں سیاہ شاہدہ حسین کا منظر دیکھ رہے تھے اور چونکہ یہ شہادت مصطفیٰ کی شہادت تھی یہ شہادت تکمیل سیرت مصطفیٰ کی اس لیے سارے مصطفیٰ جمع کر دیئے پانی لنگ ہے شہادت شہید ہو رہے ہیں مصطفیٰ اور اعلان کا حجوب ہے اور جو لوگ یہ سمجھے ہیں کہ حسین مجبوری میں مارا گیا جنہیں چاہتے ہیں حسین مجبوری نہ کھا رکھے کائنا اس زمین قسم میرا مولا حسین میرا مولا حسین اگر چاہتا فراد کو انشانہ کرتا فراد حسین کے قدم مارتا حسین بادلوں کو حکم دیتا بادل قیامت تک پرستے رہتے حسین قرمنا کے رکھدار پہ ایک قدم مارتا اگر حضرت اسمائی کی یری سے زمزم چل پڑا تو حسین کے قدم سے ہزار قدم مارتے ہیں جشن پورتے مگر یہ مقام تصریم و رضا اور مقام تکمیم شہابت مصطفی حسین شہید ہونے کی قریب اتبا ریا حریعت سر کی شہاہ جو گئی حریعت سر کی شہاہ جو گئی حریعت پوروڈیا حریعت پوروڈیا یہ بڑی اکبر نے آباد دی یا آباد نیتا سینے میں چپ گئے آسان امام ابن اساکر بھیوں کہتے ہیں کہ حسین جب کربلا میں پہنچے تو عمر مبارک چھپن برس تھی اور سر پر باری میں یہ ایک بار بھی سحیل نہ تھا علی اکبر کی عباد پر حسین پہنچا سینے سے ریزہ نکھایا خون کا سبارہ نکھو علی اکبر حسین کی بہتنی بھروت کا فرمکہ ان کے پرواس ہوتی حسین جب علی اکبر کو لے کے بھی آتا کوئی بار سفیخ نہ تھا جب لاشاں لے کے خیمے میں آیا کوئی اور سے آنا تھا اپنی شہادت کا وقت آگیا نماز میں سر سجدے میں رکھا جب سجدے میں سر رکھا تیروں سے جس میں پاک چھد نہیں تھا اگر کسی کو اس شیخ مصطفیٰ پر پڑھ کر تنوار سے بار کرنے کی جورت لکھی جب سجدہ ریس ہوئے تو تنوار کا بار ہوا عرش سے برش کائنات تہلیم اے حسین جس پر انسانیت نے فکرانیتا ہے اے حسین جس پر امام کو فکرانیتا ہے اے حسین جس پر نموت مستحاب و فکرانیتا ہے اے حسین جس پر بنایت علی کو فکر ہے اے حسین جس پر نموت و رسالت محمد کو فکر ہے اور اے حسین جس پر خدا کی عبدیت کو فکر ہے منزل کی حدیت کو فکر ہے وہ حسین کی روح پرس کیا راضیہ و مرضیہ کے صحرے پہل کر تجھ پر جنتیں کھوڑ دی گئی کیونکہ جنت کا تاجدار تو ہے جنتوں کا وارش تو ہے جنتیوں کا سردار تو ہے سر نیزوں پڑا کیے گئے دمشق باداروں میں چلے کوئی کاری سورہ کحف کی گنات کرتا جا رہا ہے اس مقام پر پہنچا کہ اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَافِ وَرْلَقِينَ کَالُوا مِنْ آیَاتِ نَعْجَبَا کہ اصحابِ کَحَا اور اصحابِ رَجْنِ کے حالات اتنی عجیب ہیں سرِ حسین کو یا ہوا حسین کو زبان بولی کہ اَعْجَبُ مِنْ اَصْحَابِ الْكَافِ قَتْلِ وَحَمْلِ کہ اصحابِ کَحَا پر تاجد کرنے والوں حسین ابن مصطفیٰ اس کو قبر کیا جانا اور سر کا نیزے پہ چڑھایا جانا کیا اس سے عجیب تر نہیں قابلہ اب یہ بڑھا خون کی تحریح سے آسمان پہ رکم ہو گئی اَتَرْجُوا اُمَّتُن قَتَلَتْ حُسَيْنَ شَفَاعَ تَجَبْتِهِ جو مر حساب دی ہے کہ وہ تولہ اور وہ گروہ اور وہ جماعت جس نے حسین کو شہید کر دیا کیا اب بھی اس کے نانا کی شفاق کی امید رہتی ہے حسین شہید ہو گئے اور حسین سے حسینیت کے ذات جزید مر گیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ حسین اور جزید دو شخص نہیں ہیں حسین عظمت کا نام ہے جزید پستی کا نام ہے حسین عدل کا نام ہے جزید ظلم کا نام ہے حسین نور کا نام ہے جزید ظلمت کا نام ہے حسین دائر کا نام ہے جزید ظلمت کا نام ہے حسین جمہوریت کا نام ہے جزید آمیت کا نام ہے حسین انسانی حقوق کا نام ہے جزید برپریشت کا نام ہے حسین عام کا نام ہے جزید بیشت تلوش کا نام ہے حسین مردوں کو بچانے کا نام ہے جزید جمہوریت کا نام ہے حسین عبادت گاہیں بنانے کا نام ہے حسین عبادت گاہوں کے گولیت کا نام ہے حسین محبت کا نام ہے حسین محبت پر پر چلتے ہیں وہ اصحابِ حسین ہے وہ بیلکارانِ حسین ہے یزیدی کر آج پھر روم بدل کر تخت پر ہے روم بدل کر آج پھر تخت پر ہے تختِ جبر پر ہے تختِ ظلم پر ہے تختِ عمیتت پر ہے تختِ تشدد پر ہے تختِ تشدد پر ہے تختِ تشدد پر ہے اور کرب آج پھر ہے حسین یہ تیعواز آ رہی ہے وہ حسین پکار کے کے بینے ہے ہے کوئی آج پھر مار کا اکربلا بکا کرنے والا آج پھر آج کا کرارا پھر سے دمین ہونے کو ترس رہا ہے ہے کوئی انجسر کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے ہے کوئی انجسر کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے ہے کوئی امن اور آج کی کا اور خوبت اور محفت کا بہتت کا پیغام بن کر کر حسین کی غلامی کا پٹا گرے میں ڈال کر اور حسینیت کا عالم خان کر ہے کوئی آج پھر تختِ یزیدیت کو الٹنے کے لیے جنگ کرنے والا ہے یزیدیت سے بدتر کفر کوئی ہے اور حسینیت سے عالی اسلام کوئی ہے ضرورت حسین سے پائیو حسین سے محبت کرنے والا ہے حسین علی شیرِ خدا حضور کی ذات پر نبوت نظر کو گفتگو خان کرنے پر لانا ہے دائدائے پائنات پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوا جب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوا اب ضروری تھا کہ دلائیت کا دروازہ کھلے اور دلائیت اور امامت کا دروازہ کھلے دلائیت اور امامت عوام کے انتخاب سے نہیں ہوتی ہے دلائیت اور امامت اللہ اور مصطفیٰ کے تکرر سے ہوتی ہے جس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے بات امت کی سیاسی فرما روائی امت کی سیاسی قیادت اور خیراتوں کے ظاہر کے لیے کسی کو نام ضد نہ کیا مگار امت کی باطری اور رہانی امامت و قیادت کے لیے علی کو نام جب حجت والدلہ سے پلتے اور خدیرِ خن کا مقام آیا نبوت کا دروازہ پدھ ہو چکا تھا قَالَ مِنْ سُمْرِيَتِ اِنِ جَاهِلُكَ لِلنَّاسِ اِنَّاسِ اِمَامًا اِمَامًا بلائیت کا دروازہ کھونے والا مصطفیٰ نے غبیرِ خن کے مقام پر حمد و ثانہ کرنے کے بعد فرمائے لوگو انی تارے کن کی کمسطہ لئے ان تمسطن مہمہ صحیح و خاری اور مسلم لن تک جنوں لوگو تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ختمِ مصطفیٰ درگ مقامِ غبیرِ خن فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان کا دامن تھام لوگے میرے بعد کبھی کمرہ نہیں ہوگے فرمایا کتابُ اللہ وَأَحْلُ بَيْتِ اِقْرَقِ ایک انتعاف ہے اللہ ایک نیئی احنا ہے تو اطلق ہے توجہ کرو فرمایا ایک اللہ کی طرف سے ایک مصطفیٰ کی طرف سے کتاب اللہ کتاب یعنی قرآن اللہ کا اہلِ بیت وَأَحْلِ بَيْتِ اِقْرَقِ قرآن مصطفیٰ مصطفیٰ جا جانتے گواہی دیتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان کا بھلی ہوں اس کی جان سے زیادہ اس پر بھلی اور قریب اور حاکم ہوں سب نے کہا گواہی دیتے ہو اور مصطفیٰ خورت سے خورت سے خورت سے شکریہ جس نے میری ذرایت کو مانا اس علی کی ذرایت کو ماننا پڑی اور جو علی کی ذرایت کا اکار کرے گا وہ محمد کی ذرایت کو نگر دے ذرایتِ علی ذرایتِ نبی ایمان کہنا ذرایتِ علی پر محمد کی ذرایت کو ماننا ہے اور ذرایت علی کا اکار کرنا neededVer امت کا اکار کرنا ہے نبوت وریسان کا درواتہ پند ہوا اب خیضان نبوت اس کے عجراتے کیونے امت میں بابِ دلائیہ کو کھولا بابِ دلائیہ کو کھولا نبوت کا فاتح عالمِ بشریچت میں ورنہ تو فاتح نبوت کا فاتح محمد مصطفی عالمِ عربان باب خطو رہی ہے نبوت کے فاتح کھولنے والے بغضہِ نبوت محمد مصطفی اور نبوت کے خاتل بھی محمد مصطفی نبوت کے خاتل بھی محمد مصطفی فاتحِ نبوت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتلِ نبوت بھی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اول و آخر فاتحِ خاتل دونوں شاہ نے نبوت کے باب میں مصطفی مصطفی جب اجراءِ برایت کیا برایت کا اجراء کیا تو باب کو فاتحِ برایت بنا دیا اور آنے والے بیٹے کو خاتے میں بلایتا باہت کون علی اور بیٹا کون مہتی باہت کون مصطفی باہت کون مصطفی باہت کون مصطفی بغمبر آخر ہونے والے ہو اور اعلان کر کے فرما دیا میرا بیٹا مہدی بلایت کا خاتل ہوگا بلایت شنو علی سے ہوگی میری امت میں ختم مہدی پہ ہوگی تو جس طرح اول و آخر نوت میں میں خود ہوں اس طرح اول و آخر برایت میں میری احمد بیٹ ہے علی افر ہے امام مہدی شاہ اس لیے فرمایا جو برایت علی کا منکر وہ برایت نبی کا منکر اور فرمایا من قذبہ بن محمد و قد کافر جو برایت و امامت و خلافت مہدی کا منکر ہوگا فرمایا وہ بھی کافر ہوگا برایت مجرودی امام زمانہ باہدے بلند اللہ 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 اس برایت براسط کو منکر کیا حسین 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 نے منکر کیا اُن کی اولاد نے جراغ ہوا منکر کیا اس لیے اوہتی دنیا کائنا تک کوئی بلی بلی نہیں بن سکتا علی کے بغیر علی اور حسین کے بغیر کوئی ابدال ابدال نہیں بن سکتا علی اور حسین کے بغیر کوئی کتب کتب نہیں بن سکتا نبی اور علی کے بغیر کوئی خوص خوص نہیں بن سکتا نبی اور علی کے بغیر اللہ کی عزت کی قسم جس کی برایت پر علی کی مهم نہیں وہ ست کچھ ہے بلی نہیں اور جس کے ایمان میں جس کے ایمان میں نبی علی اور حسن اور حسین کی محبت نہیں وہ سب کچھ ہے خدا کی عزت کی قسم مومن نہیں مومن نہیں اس لیے کہ خدا کا محبوب مصطفی مصطفی کا محبوب اس ہے لہذا ساری قسمتوں کا مرکز و مرجع حسین کو بنا لو عربیت کو بنا لو در فاطمہ کو زہرہ کو بنا لو اتنا تے مصطفیٰ کا بنا لو اور اس کے ساتھ حسبت شگانہ کائم کر لو حسین کے غم میں رو ہو حسین کی یاد میں کیو حسین کی پیرگی میں عمل کرو حسین کی یاد میں مرو یہ حسینیت ایمان ہے حسین جدی اسلام ہے جو حسین کا غلام ہوا مصنبان ہوا جس نے غلام کی مصنبان کا پتہ اکھارا کو بنا ہی مان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ ہو علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ